الحمدللہ الحمدللہ على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسن والجمال اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کلام العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبج الكریم الامین المقین الرعوف الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شعن حبیبه فی حسن حبیبه فی عزت نبجه فی مقام حبیبه فی رفعہ حبیبه آمرا و مخبرا ان اللہ و ملائکته يسلون على النبج یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم و تسلیم اللہم سلی على سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد واسحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلیم و صلی علی السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا مرشدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین دانم درین عالم کے لا معبود الا ہو یقین دانم درین عالم کے لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا ہو بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بی گینہ بھارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھوٹسی عالم سہارا ہو حدوں بے حد حدوں بے حد حدوں بے حد درود و سونے نبی سرورتے جس دا ایڈ پسارا ہو میں قربان تنا تھوں سونہ یا حضرت باہ ہو جنہاں ملیا نبی جی سہارا ہو بلغل اولا بکمالی ہی کشفت دو جا بجمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی سلو علیہ وآلہی گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رحنما کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا کروڑھا درود و سلام ہوں ہم سب کے آقا و مولا حضرت جناب محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی ذاتِ آلی پر آپ کی پاکیدہ آل پر آپ کے تمام اصحاب پر اور قیامت کی صبح تک آپ کے عشق میں آپ کے ذکر کے لیے اتنی سردی میں گرم بستروں سے نکل کر اللہ کے ذکر میں آنے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی کی کروڑھا رحمتوں کا نزول ہوتا رہے حمد و صلاة کے بعد میرے واجب احترام واجب قدر میری آنکھوں اور سر کا تاج صداتِ کرام واجب احترام میرے کریم آقا علیہ السلام کی محبت کو آقا علیہ السلام کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اور آقا پاک علیہ السلام کی صورت کو دلوں میں شہد کی طرح اتار دینے والے علماء کرام اور اپنی زندگیوں کا سفر اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا اپنا چلنا اپنا پھرنا نبی پاک علیہ السلام کی یاد کے اندر رہنا اور نبی پاک علیہ السلام کی ہی باتیں کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو تڑپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے سینوں کو مدینے بنانے والے سنخانہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے حضور علیہ السلام کے دیوانوں پروانوں مستانوں اللہ سبحانہ وآلہ کا بے حد و بے شمار احسان ہے کہ رب زلجلال نے ہمیں یہ لمحہ یہ گھڑی یہ مقدس محفل اور یہ عزت والا ذکر اور یہ پاکیزہ لمحات اتا فرمائے اور اس فقیر کی التجاہ ہے کہ رب کعبہ جس پاک اور عزت والے ذکر کے لیے ہم سب کو کٹھا کیا ہے اللہ سبحانہ وآلہ یہ جتنے وجود یہاں پر آئے ہیں اللہ سبحانہ وآلہ سب کو پاک بھی فرمائے اور سب کو عزت والا بھی بنائے اب آپ یاد رکھیں لمحہ گزر جاتا ہے وقت گزر جاتا ہے زندگیاں گزر جاتی ہیں لیکن سب سے اعلیٰ زندگی وہی ہے سب سے افضل لمحہ وہی ہے اور سب سے عزت والی گھڑیاں وہی ہیں جو یار کی ذکر میں گزر ہیں جو یار کی بات کرتے ہوئے گزریں جو اللہ کی تڑپ کے اندر گزریں سب سے پہلے کیونکہ ہر چیز جب تک اس کی کوئی منزل نہ ہو وہ ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے کوئی بھی چیز لے لیں پہلے ٹارگٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے منزل چوز کرنی پڑتی ہے کنارہ تلاش کرنا پڑتا ہے آپ کہیں کہ میری منزل ہی کوئی نہیں ہے میرا ٹارگٹ ہی کوئی نہیں ہے میں کہیں پہنچنے ہی نہیں شاہتا یعنی آپ نے کوئی گول ہی نہیں سیٹ کیا تو پھر آپ کدھر پہنچیں گے جی گول سیٹ کرنا پڑتا ہے آپ ارادہ کرنا پڑتا ہے منزل کا تعین کرنا پڑتا ہے ارادہ بنانا پڑتا ہے میرے آپ کی سردان فرماتے ہیں کئی من تارے تر تر ہارے کئی من تارے تر تر ہارے تے کوئی کنارے چڑیا ہو چڑ پار گے سونا حضرت باہو جنہ مرشد دالڑ پڑیا ہو جب وجہ کیا ہے کیونکہ منزل تہ تھی ارادہ کر لیا تھا اور منزل کیا ہے اللہ کیا ہے منزل کیا ہے منزل کیا ہے دیکھیں میں اس پوری گفتگو کے اندر میں نہیں آپ سے کہوں گا کہ بھئی آپ اس طرح کریں آپ اس طرح کریں آپ اس طرح کریں لیکن میں ایک چیز ضرور کہوں گا کہ جب میرے اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام وہ سلام کا ذکر ہو رہا ہو نا تو پھر جب درود پاک کی باری آئے تو پھر امتی کو چاہیے کہ وہ درود پڑھے اور جس نے زبان دی ہے جب اس کے ذکر کی باری آئے تو پھر اس کو چاہیے کہ جس نے یہ زبان عطا کیا اس زبان سے اس کا ذکر کیا جائے تاکہ اس زبان کی ہونے کا مقصد پورا ہو جائے اب اس کو بات کو بڑے غور سے آپ نے سننے میں بڑا کچھ سوچ کیایا تھا آپ سب جتنی بھی دور سے آئے ہوں گے نا کم از کم لاہور سے نہیں آئے ہوں گے جی اسی طرح ہی ہے نا کوئی کسی علاقے سے آئے ہوگا کوئی کسی چک سے آئے ہوگا کوئی کسی چک سے آئے ہوگا تو دیکھیں کہ میں ہوں میں مان لیکن میں اس بان کی طرح میں آپ سب سے پہلے آ گیا تھا ٹھیک ہے جو میں نے وقت دیا تھا وہ بھی اگر راستے میں یہ دھند اور ایک جگہ پہ ٹرافک بلوک نہ ہوتی تو میں شاید اس سے بھی پہلے آ جاتا کیونکہ تڑپ تھی نا ٹارگٹ تھا منزل تھی ارادہ تھا کہ حضور کے ذکر کے لئے جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتو اللہ پاک کا بے حد و بے شمار احسان ہے کہ رب کعبہ نے اس فقیر کو ان خوبصورت اور حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چہرے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں بہت مازد خواہ ہوں اور میں یہ ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگتا ہوں مجھے کیونکہ سعدات کرام بیٹھیں نام مجھے پتہ نہیں تھے یہاں پر آگے پتہ چلا کہ میرے پاس نہ اس فلائر کا کوئی فلائر ہے کوئی ایسی چیز میرے پاس نہیں تھی کہ جس کے اندر سے جو کوئی میں نے نام سنے نوری صاحب کا عشبی صاحب کا حضور بخاری صاحب کا اللہ سبحانہ وآلہ ان کا آنا باعث برکت کرے اور ہم سب کے لئے یہ سعدات اور یہ گھڑیاں اور حضور علیہ السلام کے اس گھستے کے یہ پھول ہیں اللہ سبحانہ وآلہ ان کی خوشبو سے سارے عالم میں خوشبو پھیلتی جائے اچھا ایک آپ کی توجہ کیونکہ دلانا ضروری ہے نا ایک شخص کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا دین پھیلائے پھیلانے سے گھر بیٹھنے سے تو نہیں نہ پھیلائے آخر اٹھ کر کوئی گیا ہے آخر کسی نے کوئی دروازہ کٹ کٹ آیا ہے کسی نے کوئی دل پر نگاہ ڈالی ہے کچھ ایسے ہیں جو بول بول کر بول بول کر بول بول کر اپنا آپ بتاتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو نگاہ ڈالتے ہیں نوے نوے لاکھ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اچھا ایک شخص اسی طرح ہی امام مسجد تھے لیکن تھے اللہ کے بڑے پیارے تھے نگاہ والے تھے فیض یافتہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا علم تو ہر کوئی آصل کا بھی مجھے آپ کی توجہ چاہیے مجھے آپ کی تھوڑی سی دیر کے لیے توجہ چاہیے مجھے پتہ ہے آپ کا وقت بڑا ہی قیمتی ہے بڑا ہی قیمتی ہے میرا وقت تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرا وقت قیمتی اس لیے ہے کہ میں اللہ کے ذکر کے لیے نکلا ہوں تو میں نہیں چاہوں گا اس ذکر کے اندر کوئی خلل آئے تو جتنی در رہیں گے ساری توجہ اور میں آپ کو بات بتانے بھی اسی لیے لگاؤں کیونکہ منزل ہماری سیٹ نہیں ہے ٹارگٹ ہمارا سیٹ نہیں ہے توجہ ہے ہی نہیں توجہ نہ ہو تو فیضان ملے گا کیسے توجہ نہ ہو فیضان نہیں ملتا وہ ایک دن وہ بات کسی اور سائٹ پہ جلی جائے گی لیکن یہ ضروری ہے ایک دن ایک شخص گیا کسی اللہ والے کے پاس کہنے لگے حضور مجھے کوئی کچھ دیں مجھے کوئی دیں مجھے کوئی اسم آزم دیں مجھے کچھ دیں کہنے لگا اچھا تو سچی مچی اسی طرف کے ساتھ آئے کہا ہاں کہنے لگا اچھا جا دریا کے کنارے جا دریا کے آگے بیٹھ جا اور علف 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 پکارتا جا کیا کر بس علف علف کرتا جا اگلا سبق بعد میں میرے عارفوں کی زودان فرماتے ہیں بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہو تم کہا یہ تک پہنچنا چاہتے ہو کون سی مجھے بھئی اے بھی کہنا بھارا ہو بے تک تو پہنچے ہو تو برمانے لگے علف علف کرتا جا علف علف کہتا جا وہ گیا کہنے لگا حضور بس علف علف کرتا جا اگلا ہے کہا ایک دن پھر منزل کیسے ملے گی کہا تو کرتا جا کرتا جا تجھ سمجھ آج دیں گی کب منزل ملے گا اسم آزم چاہیے نہ راستہ چاہیے نہ منزل چاہیے نہ اس پار جانا چاہتا ہے نہ ہجاب اٹھانا چاہتا ہے بس علف علف کرتا جا توجہ سے کہنے وہ گیا یہ نہیں کہا کہ مجھے کوئی آج بتائیں مجھے کوئی وظیفہ بتائیں ایسا ہنر بتائیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کچھ بھی نہیں آپ نے نہیں کہا سجدہ کر آپ نے نہیں کہا یہ پڑھ آپ نے نہیں کہا یہ کر آپ نے نہیں کہا علف علف کرتا جا توجہ والے تھے دھیان والے تھے وہ گیا بیٹھ گیا جا کے کنارے جس طرح شیخ نے کہا تھا علف سب averages لے کر شام گỏ شام سے لے کر پھر گھر چلا جاتا پھر اگلے دن آتا پھر بیٹھ جاتا پھر گھر چلا جاتا پھر آیا پھر بیٹھ گیا سارا دن سارا دن اے سبق میں نے اس سونے پیر پڑھایا باہو میں صدا سواغن ہوئی ہوئی سارا دن علف علف کرتا رہتا رات آتی کہ اچھا تھکا نہیں ہے نہیں کہ ایک دن گجرا دوسرے دن گجرا تیسرے دن گجرا اے نہیں کہ پیرانکل واپس چلا گیا اوہ تشید کیا سی بھئی کرتے جاؤ کہ مل جائے گا ابھی تک ملا نہیں دعا کی تھی اولاد مل جائے گا ابھی تک ملے کی نہیں دعا کی تھی گھر مل جائے گا ابھی تک ملا نہیں اوہ بھائی سبر تو کر سبر تو کر تو علف علف دوسرا دن تیسرا دن چوتھا دن پانچمہ دن کافی وقت گزر گیا ایک دن ایسے پاؤں رکھا ہوا تھا شیخ نے کہا بس ایسے پاؤں اندر رکھنا ہے دریاں کی اور علف علف کرتا جانا ہے تجھے راستہ مل جائے گا ایک دن اور وہ روزانہ طلب کے ساتھ جاتا ہے روزانہ اسی طلب کے ساتھ جاتا ہے روزانہ اسی انداز کے اندر یہ نہیں کہ کسی دن تنگ آ کے یاروی میں کس کام لگا ہوں بس علف 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 وہ ورد کرتا جاتا ایک دن کیا ہوا وہ آ کر بیٹھا دریاں کے اندر پاؤں ڈالا حسب معمول جیسے ہی اس نے علف کہا نا تو دریاں کے درمیان میں سے راستہ بن گیا دریاں نے راستہ بنا دیا دیکھ رہا ہران ہو گیا کیا نہ لگا میں نے پاؤں اندر ڈالا ہے علف بول ہے دریاں دو دوار ہو گئے درمیان میں سے راستہ گزر گیا ہے دریاں ختم درمیان میں سے میں گزر گیا جب آگے چلا گیا منزل اچیو کر لی بھاگتا وہ شیخ کے پاس گیا کہنے لگا حضور جس منزل کو حاصل کرنے کے لیے میں آیا تھا جو راستہ آپ نے مجھے بتایا تھا وہ منزل میں نے تیہ کر لی ہے وہ منزل میں نے تیہ کر لی ہے تو یہ نہ سوچیں توجہ کے ساتھ جو بھی کام کریں گے نا دریاں سے بھی راستہ بنا دیا جائے گی توجہ کے ساتھ وہ ایک عالم دین کام کیا تھا کہ وہ جو ینگ شیرز کو دیکھتے جہاں سے گزر رہے ہوتے اپنے علاقے میں پھرتے پھر کر دیکھتے جس کو بھی دیکھتے نا کہ مسجد نہیں آتا مسجد نہیں آتا مسجد سے دورا جا کر خیر کا پیغام دیتے کہ یار آیا یہ وہ اپنی طرف سے جس طرح معمول ہوتا ہے ان کا وہ جا کے دعوت خیر دیتے دعوت دین دیتے دعوت محبت دیتے قرآن کی دعوت دیتے تو کسی پر اثر ہوتا کسی پر کس طرح کسی طرح ایک دن گزر رہے تھے گزرتے گزرتے نا لڑکوں کو دیکھا ینگ سر سے نوجوان تھے وہ کوئی گیم کھیل رہے تھے تو آپ جیسے پاس سے گزر رہے ہیں ایک نوجوان پر نظر پڑی ایک نگاہ پڑی جوان پر تو دیکھا کہ جوان ہے اور کہا کہ مجھے لگتا بھی میری علاقے کا ہے لیکن جب بھی میں اسے دیکھتا ہوں آج تک میں نے اسے اللہ کی گھر میں نہیں دیکھا میں نے اسے مسجد میں نہیں دیکھا لیکن علاقے میں نظر آتا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کروں ہمیشہ ہی غائب ہو جاتا ہے ہمیشہ غائب ہو جاتا ہے یا میں جلدی میں ہوتا ہوں میں چل جاتا ہوں آج تو میں انتظار کروں گا اور اس سے بات کر کے ہی جاؤں گا آج میں نے اسے کیونکہ راستہ دکھانا تھا تو کھڑے ہو گئے جب وہ میچ ختم ہوا جب وہ ینگ سرز وہاں سے باہر آنے لگے تو وہ جب ینگ سرز سامنے آئے نا تو وہ اسے روک کر اسے کہنے لگے I wanna talk to you اس نے کہا what's the question اس نے کہا کہ بس ایک ایک چیز سمجھ لے بس مجھے پتہ ہے تیرا وقت بڑا قیمتی ہے تو کھیل کر نکلے بس ایک ایک چیز کہا کیا کہا کہ بس میں اس مسجد کا عبام ہوں لیکن میں نے تجھے کبھی اللہ کی گھر میں نہیں دیکھا اللہ کی گھر آتے نہیں دیکھا کبھی تجھے مسجد میں نہیں دیکھا تو بس تو ایسا کر کبھی کبھی اللہ کی گھر بھی آ جائے کر بس آپ نے بڑی بات نہیں کی اور نہیں کی کوئی حدیثیں نہیں سنائی کر بس اتنا سا کہا کہ بھئی کبھی کبھی اللہ کی گھر آ جائے کر آپ نے ایک اور چلے گئے علام اقبار رحمت اللہ نے کہا تھا کہ آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اب کیا ہوا کہ اگلے جمعہ کے موقع پر جب آپ خطبہ فرما رہے تھے نا تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے نا وہ مسجد کے دروازے سے اگر انٹر ہوا جیسے مسجد دروازہ کھلا وہ نوجوان آیا آ کر کسی نشست پر اس نے جگہ دوری آ کر بیٹھ گیا آپ بڑے خوش ہوئے آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو کسی پر اثر ہوئے آپ نے جا کے دعوت خیر دی تھی آپ کسی کام کے لئے جائیں کوئی کام ہو جائے تو خوشی تو ہوتی ہے تو آپ خوشی آپ نے کہا اللہ بڑی مربانی ہے آپ نے بڑا کرم فرمایا نوجوان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اچھا آپ نے جب خطبہ دے دیا کمپلیٹ کر لیا نماز ادا ہوگی وہ نوجوان جو تھا آپ کے پاس آیا بھاگتا ہوا کہنے لگا شیخ امام this is the first and last time I'm coming to you and this is the last time I'm ever gonna come to this house of اللہ سبحانہ و تعالی کہنے لگا کہ یہ میرا پہلی دفعہ ہے کہ میں اللہ کے گھر آئے ہوں and this would be the last time اور یہ میری آخری دفعہ بھی ہے میں پہلی اور آخری دفعہ اللہ کے گھر میں آیا ہوں and this is the last time I'm not gonna come after this اس کے بعد میں اس گھر میں نہیں آؤں گا اچھا وہ upset ہوئے پریشان ہوگی اورہاں نے کہا کہ بھئی پہلی دفعہ ہے اور کہہ رہے ہیں میں آخری دفعہ ہوں گا یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی آپ فرمانے لگے what happened تجھے کیا ہوا پہلی دفعہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کی گھر میں آیا ہوں بس لیکن یہ last time ہے آخری دفعہ اس کے بعد نہیں آئے گا ہوا کیا کہنے لگا شایخ the thing is since the time I walk in this house of Allah سبحانہ و تعالی جس وقت سے میں اللہ کے اس گھر میں آ کے بیٹھا ہوں I'm looking at people میں لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کہ somebody is on their tablet somebody is on their phone somebody is looking around somebody is talking to somebody وہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی اپنے tablet پہ لگے کوئی اپنے phone پہ لگے کوئی کبھی ادھر دیکھ رہے کوئی کبھی ادھر دیکھ رہے کوئی اس سے گمشپ کر رہے کوئی اس سے باتیں بتا رہے اور اگر یہی کام اللہ کے گھر میں آ کے کرنا ہے تو یہ کام تمہیں باہر بھی کرتا ہوں یہی کام اگر مجلس میں آ کے کرنا ہے اللہ کی ذکر کی محفل کے اندر کرنا ہے تو پھر یہ کام تمہیں باہر بھی کرتا ہوں پھر میں اللہ کے گھر میں آ کے یہ کیا کر رہا ہوں یہ تو میں بار بھی کر سکتا ہوں مجھے اس لیے بلایا ہے کہنے لگا بس یہ میری آخری دفعہ اس کے بعد نہیں آوں گا شیئر کہنے لگے اوڑا نے تھوڑی توجہ کی نگاہ بند کی تو یاد رکھیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ ویسے تو ہم سب ہی اللہ کے بندے ہیں میں تے کہنے ہی ہاں میں تیری ہاں کدھی تو بھی کیچھٹ صادق میرا ہے اور میرے آرفوں کے سلطان فرماتے ہیں جسے وہ میرا کہہ دیتا ہے نا آرفوں کے سلطان فرماتے ہیں پھر قبروں سے بھی فیض جاری ہے ساری مجھ جیسے تجھ جیسے مردہ دل چلے جاتے ہیں تو فیض لے کر واپس ہے زندہ دل اللہ کا عشق اللہ کی محبت اللہ کی تڑپ لے کر آتے ہیں قرآن کا نور لے کر آتے ہیں اچھا اب وہ نگاہ اور یاد رکھیں یہ تو ایک قرآن والے کی نگاہ ہے نا لیکن میری زندگی ابھی بھی آپ دعا کریں اور بہتر ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے کیونکہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کر آئیں یہ یاد رکھیں جس دن میرا نوجوان جس دن حضور علیہ السلام کی یہ خادمائیں جو سن رہی ہیں جو نوجوان جو خون میں حرارت ہے جس دن اس جوان نے نگاہیں جھکانے سیکھ لیں رب کعبہ کی قسم جس دن نگاہ اٹھائے گا لوگوں کی تقدیریں بدل جائے کریں گے لوگوں کی تقدیریں بدل جائے کریں گے نگاہ جھکانہ سیکھ اپنی نگاہ پر کنٹرول کرنا سیکھ اپنے دل کو اپنے کعبو میں رکھا تو جب آپ نے نگاہ بند کی دل کی طرف توجہ کی ساتھ نگاہ کوئی کہتے ہیں اچھا since you already make up your time since you already make up your mind can you do me a favor one last favor انہوں نے اسے کہا کہ بھئی تو نے اپنا ذہن تو بنای لیا ہے تو نے اپنا ذہن تو بنا لیا ہے کہ آخری دفعہ میرا جاتے جاتے ایک کام کر جائے گا نے کہا ہاں tell me what it is ہے اس نے کہا کہ پانی کا گلاس سیکھ نے مگایا بھرہ ہوا تھا filled it to the top بلکل بھرہ ہوا گلاس پانی کا مگا کے انہوں سے دیکھیں کہتے ہیں کہ جائے گا ذرا مسجد کے دو راؤنڈ لگا کے آئے گا اس نے کہا بس یہی کام ہے یہی کام ہے کہتے ہیں بس ایک چیز کا خیال رکھنا کہا کیا کہا جب تُو راؤنڈ لگا رہا ہو نا دھیان رکھنا کوئی کترہ بھی پانی کا نیچے نہیں گرنا چاہیے کوئی پانی کا کترہ نیچے نہیں گرنا چاہیے اس چیز کا دھیان رکھنا اچھا وہ گیا آفٹر وائل اس نے کہا کچھ دیر کے بعد آ گیا آپ کی بارگاہ میں اور کہنے لگا کہ شیخ میں نے آپ کا کام کر دی اب مجھے اجازت کہنے لگے ذرا صبر کر تُو ہوا یا دو راؤنڈ لگا لی کہا لگا لی کہا یہ بتا کوئی پانی کا کترہ گرہ تو نہیں اس نے کہا کچھ بھی نہیں گرہ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ تُو نے مسجد کے دو راؤنڈ لگائے پانی کا گلاس نک و نک بھرا ہوا اور تُو کہتے کہ ایک ڈراب بھی پانی کا نہیں گرہ ایک کترہ بھی پانی کا نہیں گرہ اس نے کہا ہاں نہیں گرہ اس نے کہا وجہ کہا وہ اس لیے کہ میری ساری توجہ میرا سارا دھیان میری ساری اٹینشن my whole focus was that cup of water so the water won't spill اس نے کہا میری ساری توجہ میرا سارا vision جو چھانا سارا focus میرا اس پانی کے گلاس پہ تھا کہ کہیں کوئی کترہ نیچے نہ گر جائے اس لیے میں نے کوئی کترہ نیچے نہیں گرنے دیا تو وہ کہنے لگی اچھا یہ بتا کہنے لگا کہ ساری توجہ تو تیری اس پانی کی گلاس پر تھی کہ کوئی کترہ نہ گر جائے یہ بتا کہ جب تو یہ عمل کر رہا تھا تو نے کسی کو باتیں کرتے سنا تو نے کسی کو اپنے موبائل پر دیکھا تو نے کسی کو اپنے ٹیبلیٹ پر دیکھا تو نے کسی کو ادھر ادھر باتیں کرتے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دیکھا کہا کہ نہیں دیکھا کہا کیسے نہیں دیکھا تو سب کے درمیان میں سے گزرا تو دو چکر تو نے مسجد کے لگائے اور تو نے کسی کے طرف بھی نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا کہا کیسے نہیں دیکھا کہا کیونکہ میری ساری توجہ اس پانی کے گلاس پر تھی کہ کوئی کترہ نیچے نہ گر جائے کہا exactly this is the reason you are in this house of اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہا یہی وجہ ہے یہی بتانا چاہتا ہوں یہی منزل ہے تو آیا ہے اللہ کے گھر میں تو آیا ہے حضور کے ذکر کے لیے تو آیا ہے تلاوت قرآن کے لیے تو آیا ہے اپنی زندگی بدل کے لیے تو جب اللہ کے گھر میں آ جائے تو تیرا دھیان نہ ادھر ہونا چاہیے نہ ادھر ہونا چاہیے نہ ادھر ہونا چاہیے تیرا سارا دھیان سارا فوکس ساری اٹنشن رب کی رحمت کی طرف ہونی چاہیے رب کے قرآن کی طرف ہونی چاہیے اللہ اکبر تیری ساری توجہ کا مرکز مدینہ والا ہونا چاہیے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا سارا فوکس یہ نہیں ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے تیرا سارا فوکس جو ہے جب آپ محفل میں آئیں ساری توجہ پھر ان کی طرف ہونی چاہیے جن کے لئے آپ آئیں ہیں ہاں ٹھیک ہے بھوک لگتی ہے لنگر کی بات ہو جاتی ہے اب بھئی میں لمبا اور اس کو توہیل نہیں کرتا میں بڑا کچھ سوچ کے لائے تھا لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ پھر میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کو یاد کرن اور پیران دے پچھے جا کے آخنا شروع کر دے آئی جان شکنجے اندر جی میں ویلنے دے ویچ گناہ روہ کے حجر روہ محمد تحمیت تنم منہ تو آپ کہیں کہ پیران دے پسائی لے جس طرح شاہ صاحب فرما ہے کہ میاں نہ دوں دے درمیان جو بھی کرن تو بات صرف اتنی سی ہے اپنی توجہ اپنا دھیان اپنا فوکس یہ صرف رب کی رحمت کی طرف رکھیں اللہ کا فرمان ہے یاد رکھیں آج ہم تو دنیا دار ہیں ہم تو دنیا دار ہیں دنیا میں ایسے مائل ہیں ایسے لگنے کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی اور کسی طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے وہ کسی نے کہا کہ بھئی تجھے کس سے پیار ہے اس نے کہا فلان سے اس نے کہا تجھے کس سے پیار ہے جس سے پوچھا اس کی اپنی اپنی بات ہے اس نے کہا مجھے گاڑی سے مجھے والدین سے مجھے بچوں سے مجھے بیوی سے مجھے اپنے مال سے کسی کا کوئی جواب تھا کسی کا کوئی جواب تھا ایک چلا کہ اللہ وقت تجھے کس سے پیار ہے ادھر سے رب کا قرآن بولا کہ ایمان والے صرف اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں سب سے شدید ترین محبت اپنے خالق و مالک سے کرتے ہیں اور اس ہر چیز کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بھی سننے یہ جاتے جاتے ایک واقعہ سننے تاکہ آپ کو پتا لگے آپ ایک اونٹنی پر سبار تھے اونٹنی بہت خوبصورت تھی بہت خوبصورت چال ڈھال بڑی کمال کی تھی اور بڑی مزدار بڑی ملائم آپ جیسے اونٹنی پر بیٹھے ہیں جو ساتھ غلام تھا جس نے مہار پکڑی ہوئی تھی وہ چلتا جارتا ساتھ آپ نے تعریفیں شروع کر دیں آپ نے کہا اس میں یہ بھی خوبی ہے 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 تعریفیں شروع ہوئی وہ تھی اتنی کمال کی یہ جس طرح آپ کو نئی گاڑی لیتے ہیں آپ نے نیا گھر بنایا جس طرح آپ نے کہا بڑا ہی کمال ہے جناب ہوادار بھی ہے اور بڑے زبردست کمرے بھی ہیں بادروم بھی بڑے کمال کی ہیں یہ بھی بڑا کمال ہے اٹھنی سے اترے نا تو مہار جو تھی وہ خادم کے ہاتھ میں پکڑا کے کہتے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کہ جاؤ اس پر نشان لگا دو جاؤ اس پر نشان لگا کے اسے جات کر قربانی کے جانروں میں رکھ دو انشاءاللہ قربانی آئے گی اسے اللہ کی راہ میں پیش کریں گے کہا کہ حضور اتنی تعریفیں کر کے اتنا سب کچھ کر کے یہ آپ کے اتنے کام آتی ہے کہ نہیں یہ سب سے بہترین چیز میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اسی طرح آپ کی زندگی کے کوئر واقع ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی آپ ایک آپ نے گھر کے اندر اور اس زمانے کے اندر بڑا کام کرتی تھی یہ سواری آپ نے رکھی ہوئی تھی گدہ بڑا اس پر اتنا اتنا بھار ڈال لیتے ہیں اور جانروں کے لیے پٹھے بھی اوپر رکھے ہوئے اور چارہ بھی اوپر رکھا ہوئے اور سواری بھی اس پر ہو جاتی تھی بہت سارے کام اور تھی بھی بڑی کمال کی بڑا بڑے اور سارے اس کی تعریفیں کرتے تھے سارے خاندان سارے محلے والے جدر جہاں کھا یہ تو بڑے کام کی ہے اور آپ بھی کافی دیر آپ کے پاس نے بڑی ڈیوٹی دی آپ کے سارے غلام بھی آپ خود بھی اس سے مانوس ہوگ رہے ایک دن کیا ہوا آپ نے نہ سواری کر کے آ رہے تھے جب آئے نہ جب اس سے اترے نہ آپ نے بھی کہا غلام کو بلائیا اور کہا کہ جاؤ جاؤ اس کو بیچ دو اور جو مال ملے نا جو مال ملے اسے اللہ کی بارگاہ میں دے دو توجہ ہے توجہ ہے کہا جتنا بھی مال ملے نا جو بھی اس سے ملے اسے اللہ کی راہ میں پیش کر دے وہ غلام کہنے نے کہا حضور یہ کیا اتنے کام کی ہے اس کے بغیر طور گزارہ بھی نہیں ہوتا اس سے دل اتنا لگ بیٹھا ہے سارا خاندان سارے محلے والے اتنی تعریفیں کرتے ہیں اور آپ خود کا صرف وہ نہیں کرتے ہیں مجھے بھی بڑی پساند ہے کہا مجھے بھی بڑی پساند ہے میرا بھی بڑا اس سے دل لگ گیا ہے لیکن کہا کہ حضور علیہ السلام کی تربیت یہ ہے کہ تیرہ دل لگنا چاہیے تو صرف اللہ اور اس کے محبوب سے لگنا چاہیے تیرہ دل کسی اور سے بندہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور سے دل لگا لے رسول اللہ صلی اللہ کی سوا کسی اور سے دل لگا لے قرآن کے علاوہ کسی اور سے دل لگا لے درود پاک کے علاوہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور سے دل لگا لے مومن کی یہ شان نہیں ہے جتنی بھی تیری پساند تا کہ یہ بڑی محبوب یہ اتنی محنوس ہو گیا تھا کہ نہیں میں نے کہا نہیں اب تو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا پڑے گا اس سے دل لگ گیا ہے کیونکہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرے تم اس کے قریب ہو جاؤ اور جو چیز اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ کی محبت کے درمیان میں مائل ہو جائے جس سے تمہاری اٹینشن ڈیورٹ ہونا شروع ہو جائے تمہارا فوکس جو ہے دنیا پڑھنا شروع ہو جائے تم اس چیز کو اپنے سے دور کر دیں کیوں فکر کر تعمیر دل کی فکر کر تعمیر دل کی ہم وہیں آ جائیں گے فکر کر تعمیر دل کی ہم وہیں آ جائیں گے بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے بن گیا جس دن مکان خود ہی مکین آ جائیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے جب دلوں کو مدینہ یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی اور میں نے جو فوکس اور دھیان رہنے کی بات کی اپنی توجہ جب حضور علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے خاص اور پر یہ جتنے صلی اللہ خان ہے جب یہ کوئی آپ کو شیر پڑھ کے بتا رہے ہوتے جس طرح حضور قبضہ آپ نے بھی ذکر کی ہے آپ نے بھی ایک شیر ان کا فرمایا آپ نے کہا کہ بھئی بڑا کمال کا شیر اس نے پڑھا تو جب کوئی حضور علیہ السلام کی تعریف و تعصیف کر رہا ہوتا ہے تو یاد رکھیں آپ کو تو مچل جانا چاہیے آپ کو مچل جانا چاہیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا انداز کیسا ہے آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کس دون میں کہا رہا ہے آپ یہ دیکھیں ذکر کس کا ہو رہا ہے آپ نے صرف یہ دیکھنے کے ذکر کس کا ہو رہا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ راگ لگائے جائیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ساؤنڈ ہو تب بھی مزا آئے گا نہیں ساؤنڈ نہ بھی ہو گلت یار دی ہو رہی ہے تو بھئی آپ نے ایک چیز کا فوکس رکھنے آپ نے بس توجہ ساری رکھنے آپ نے توجہ عارفوں کے سلطان کا کلام پڑھا جا رہا تھا ایتن میرا چشمہ ہوئے ایتن میرا چشمہ ہوئے اچھا یہ میرے عارفوں کے سلطان میں آپ کو میں آج تڑپ دے کے جاروں کہ آپ گھر جائیں جس طرح پر تو آپ نے بھی توجہ کے ساتھ میرے عارفوں کے سلطان کا اپنے ذہن میں لاکے دیکھیں تو صحیح مدینے والے کا تذکرہ کیسے کر رہے ہیں آپ نے وہ یار اور یار غار کا تصور کرنا ہے آپ ادھر غار میں چلے جائیں میرے عارفوں کے سلطان فرماتے ہیں ایتن میرا چشمہ ہوئے کلم عارفوں کے سلطان کا ہے لیکن زبان سیدنا صدیق اکبر کی ہے گوہت میں سارے فرمایا ایتن میرا چشمہ ہوئے حضور لیٹر وے شیخ گوہد میں ہے مرید دیکھ رہا ہے ایتن میرا چشمہ ہوئے میں مرشد وے کنہ رجہ ہو لوں لوں دے مڈ ذکر اللہ دا زودوں دے مڈ ذکر اللہ دا ہر دم پہا پڑھی ہوئے ہو لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ میں ہک کھولا ہک کجا ہو فرمایا ہتنا ڈٹھے ہیں ادھر سے سامپ نے ڈسا ادھر سے سامپ نے ڈسا ادھر سامپ ڈستا جا رہا ہے اور آپ فرماتے ہیں ہتنا ڈٹھے ہیں میں نے سبر نہ آوے ادھر سامپ ڈس رہا ہے فرما رہے ہیں میں ہور کی دیول بجا ہوں ان کو چھوڑ کے کیسے جاؤں ہور کی دیول بجا ہوں مرشد دادی دار باہو میں نے لک کروڑا ہا جاؤ دیکھو تو سعید کہ آپ کا ٹارگٹ آپ کی بنزل اللہ ہے یہ دنیا اور دنیا داری یہ سب کچھ پیچھے ہیں دیکھیں نا آپ کو ایک عملی مثال میں دیتا ہوں نماز کی بات ہو رہی تھی آپ دیکھیں یہ کتنی ضروری ہے کہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو بلایا شاہ صاحب نے کسی کی طرف اشارہ کیا وہ سنگی آگے ادھر بیٹھے ہوئے آپ نے کہا کہ اس کی ٹوبی اس کو بلا لیا کیسے دھوڑ لگاتا وہ آگیا جی سب آنکھیں گواہ ہیں بولو بھئی اب دیکھو نا یہ پیر اور مرید کی محبت ہے نا وہ بھائی ایک پیر بلائے مرید دھوڑتا ہوا آ جائے اور تجھے اور مجھے رب کا پیغام آئے اور ہم دھوڑتے میں مسجد میں نہ آ جائے یار دیکھو تو صحیح نا دیکھو تو صحیح کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں دیکھو تو صحیح نا پھر دیکھو کہ جب تم پیر کا تو کام ہی ہے پیر کا تو کام ہی ہے وہ یہاں سے ہاتھ پکڑتا ہے گمبت خضرہ کے مقین کی طرف پیش کر دیں پیر تو رابطے کا نام ہے پیر تو وہ بریج ہے this the only thing a shaykh is doing how he's guiding you he's connecting you وہ کیا کر رہے ہیں اس کا کام صرف connection دینا ہے وہ کیا کام کر رہے ہیں کہ ادھر سے تمہارا ہاتھ لے رہا ہے امتی کو آقا سے ملا رہا ہے یہ تمہارے شیخ کا کام ہے یہ شیخ کا کام ہے باقی کام باقی ساری چیزیں دور آج ہم نے پیر کو صرف دم درود اور تعویز کے لئے رکھ لیے لیکن پیر اصل میں ایک کڑی کا نام ہے ایک بریج کا کام ہے جو امتی کو آقا سے جوڑتا ہے پل ہوتا ہے نا پل اس کا کیا کام ہوتا ہے وہ ملاتا ہے شہر کو شہر سے ملک کو ملک سے ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے تو یہی پیر کا بھی کام ہے یہ بھٹکے وہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے یہ شیطان کس راستے سے اٹھا کے رحمان کی راستے پر لگا دیتا ہے یہ جوڑ دیتا ہے یہ جوڑ دیتا ہے تو آپ جڑنے کی ریای بیٹھے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اور مجھے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو اور مجھے آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر اور آقا پاک علیہ السلام وہ سلام کی غلاموں کی جیسی تربیت انہوں نے جیسی تربیت جو چھینٹے ان پر لگے ہیں اللہ کرے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کی چھینٹے ہم پر بھی لگیں تاکہ ہمیں بھی پتا ہو تاجدار صداقت کی چھینٹے ہم پر بھی لگیں ہم جب ان کا ذکر کریں پتا لگنا چاہیے کہ جو یہ بولے گا حق بھی بولے گا سچ بھی بولے گا تب پتا چلے گا کہ ہاں ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت بھی ہونی چاہیے اور ان جیسے انصاف کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے اور ان کی طرح پھر گلیوں میں نکل کے حضور کے غلاموں کی مدد بھی کرنی چاہیے کسی کو اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے یہ سارا کچھ آج جس طرح آپ نے فرمایا کہ پردہ رکھنا پردہ رکھنا تو یہاں پر پردہ رکھ وہ وہاں پر پردہ رکھیں یہ تو یہ تو غلاموں کا شیوہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کے غلاموں ہاں شیوہ کیا ہے شیوہ کیا ہے چلا جائے تب بھی چار سو سال بعد بھی باہو باہو ہو رہی ہو خواجہ خواجہ فرید فرید ہو رہی ہو کس طرح میرے آپ کو کے سلطان فرماتے ہیں جے کر جھوندیاں رہنا ہو ویس فقیران بھئے ہو جے کوئی سٹے گھتر کورا وانگ عروری سیئے ہو جے کوئی کٹے گالا مندے وہ گٹھڑی اٹھائی تھی نا وہ گٹھڑی اٹھائی تھی نا جے کوئی کٹے گالا مندے اس نو جی جی کہیے ہو گلا علامہ بھنڈی خواری اس یار دے پاروں سے یہ ہو اور قادر دے حد دور اور ساڑی سونا باہو اور جیوے رکھے جس حالت میں یار رکھے جس حالت میں وہ رکھے تجھے اور مجھے رہنے کا حکم یہ کیا ہے کہ جب اچھا مل رہا ہو تب کہا کہ واہ واہ بڑا کمال ہے تب نمازیں بھی بھول گئے سجدیں بھی بھول گئے اس کی بارگاہ میں دینا بھی بھول گئے بس میری تو یہ ضروریات ہے میری تو یہ ضروریات ہے میں نے کہا یہ بھی کر رہا ہے میں نے تو وہ بھی کر رہا ہے اور جب فالج ہو گیا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نخواستہ چوری ہو گئی اور پھر کبھی یہ دروازہ کھٹکا رہے کبھی وہ تب نمازیں بھی یاد آگئی تب یہ بھی یاد آگئے کبھی وہ بھی یاد آگئے تب تمہیں شکویں بھی یاد آگئے مجھے بھی یاد آگئے میرے پہ نظر کرم نہیں ہوا میرے پہ یہ نہیں ہوا میرے پہ وہ نہیں ہوا نہیں ہر وقت میٹھی میٹھی نہیں ہوتی ہر وقت میٹھا میٹھا ہی نہیں ہوتا کبھی نیچے کا سفر ہے کبھی انچائی کا سفر ہے کبھی اترائی کا سفر ہے یہ مومن کی براد ہے یہ مومن کی شان ہے کہ اسے ہر حالت میں قادر دے حت دو رساڈی وہ جیویں رکھے ہوئے رہیے ہو جیو میرے دکھوچ راضی کہ میں سکنو چلے پاواں ہوں اگر وہ اس میں راضی ہے اگر وہ راضی ہے جس حالت میں تو رہے تو تو اور میں شکوے کس چیز کے لیے کر رہے ہیں بس آخری بات سننے شکوے شکایتوں سے کچھ نہیں ہوتا صرف شکوے شکایتیں یہ زندگی کا حصہ نہیں ہے وہ اچھا دے وہ بہت دے تب بھی شکر ادا کرو اور جب وہ کچھ نہ دے نا تب بھی شکر ادا کرو مومن کی حضور علیہ السلام کی حدیث پاک مفہوم بیان کرو فرمایا مومن کی ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے فرمایا جب اللہ اسے دیتا ہے یہ شکر کرتا ہے اللہ اور دیتا ہے فرمایا جب اللہ نہیں دیتا نا یہ صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ اور دیتا ہے صبر پر بھی اس کو انام ہے شکر پر بھی اس کو ایمان ہے آپ اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالی شکر کی توفیق ادا فرمایا کیونکہ محبت ہے نا محبت ہے والدین سے محبت ہونا وہ مار بھی جائیں آگے سے آپ تو نہیں نا کچھ کہہ سکتے آگے سے آپ اور مجھے کہنے کا حکم نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں والدہین کے یہ جو تمہیں ان کے ہمیشہ قدموں میں رہنا چاہیے تھا جو جنت تمہیں حاصل کرنا چاہیے تھی اس جنت کے آگے تم بول بھی رہے ہو نافرمانیاں بھی کر رہے ہو بڑی بڑی باتیں بھی کر جاتے ہو یہاں تک گالی گلوچ یہاں تک گھرمان تک بھی پہنچ جاتے ہو یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ٹریننگ نہیں ہے یہ اللہ کے قرآن نہیں ہے یہ شیطان کا چلائے گا راستہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق اتا فرمائے آپ کو اور مجھے نافرمانی سے فرما برداری کا سفر تیہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے آپ کو اور مجھے بے حیائی کی طرف شڑا کے اور حیاء کا پیکر بنائے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزتوں کے لٹے رہے نہیں بلکہ عزتوں کے محافظ بننے کی توفیق اتا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالی جتنے ہمیں سے بے نمازی ہیں پکہ اور سچا اللہ پاک انہیں نمازی بنائے ادھر سے آپ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا شروع کریں ادھر سے آپ صبر اور شکر سے کام لیں ادھر اللہ آپ کے سارے کام سارے بگڑیاں بنتی جائیں سارے کرم ہوتا ہے جو سب سے زیادہ محبت اللہ سے سب سے زیادہ محبت اللہ کی حبیب علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محبت کو کامل محبت میں تبدیل فرمائے یہی راستہ رسول اللہ سبحانہ کا راستہ ہے یہی راستہ میرے شیخ کامل کا راستہ ہے یہی ان کا پیغام ہے یہی قرآن کا پیغام ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو اگر اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو there is only one way and the only way is the way of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا راہ سونے محمد والا باہو صلی اللہ علیہ وسلم جیوش رب لبیوے ہو وہ نہ تیرا راستہ ہے وہ نہ میرا راستہ ہے وہ صرف حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس راستے کا راہی بنائے اور جنہوں نے یہ محفظ سجائی ہے خاص طور پر ہمارے پیر بھائی یہ جتنے رانب رادران ہیں اور جتنے سنگی آئے بیٹھیں اللہ پاک دہرین کی نعمتوش نوازیں اللہ پاک یہ جھولیاں بھر کے بھیجے یہاں سے انشاءاللہ عزیز اور اللہ پاک ہمارے یہ پیر بھائی محمد شہزاد یہ اتنا رابطہ رکھتا ہے یہ سارا سال یہ آج تیسرے سال بعد جو ہے نا یہ اللہ پاک نے کرم فرمایا توفیق عطا فرمایا یہ تین سال سے یہ ٹائم مانگ رہا تھا وہمیشہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جو ہے نا درمیان میں خلل آ جاتا تھا لیکن چلو دیر آئے درست آئے تو اللہ پاک نے جو لمحات لکھے تھے اللہ پاک نے ملا دیا ہے اللہ پاک اس محفظ کو قبول فرمائے آپ کو آنا قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سب کو جو جو عرضیاں لے کے آئیں اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر کے بیجے کوئی دامن خالی نہ جائے آپ اس فقیر کے لئے دعا کریں گے کہ جس سفر کے لئے نکلا ہوں اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور یہ فقیر آپ کے لئے دعا گوا ہے کہ اللہ پاک جس جس کی جو جو مشکلات ہیں اللہ پاک ان مشکلوں کو اور پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ دا یت پیلا کو سلام آسیوں تھابلا دامن مصطفیٰ آسیوں تھابلا دامن مصطفیٰ اور پڑو رب کی رحمت پیلا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا یا رسول اللہ جان نہ جان میرے محبوبہ میتہ لگیاں توڑ نبی مصطفیٰ مصطفیٰ آزم جانِ امانت تیری جد منگ سے پیش کر ست اکسا رحمتوں کی تاجیوان مصطفیٰ رحمتوں کی تاجیوان ارش کی میراج مصطفیٰ مصطفیٰ آزم جان آزم جان مصطفیٰ لادلے اور پیارے رسول اور یہ سلام آج زانہ ہو قبول مصطفی جد لوگ عِلْقَ چیزیں انہوں میں رکھیں یہ بچے ہیں نا ابھی اللہ کا ذکر ہو رہا تھا آواز صرف انہیں ہی آ رہی تھی زبان تو اللہ پاک نے سب کو دی ہے نا لیکن توفیق اپنے ذکر کی وہ کسی کسی کو دیتا ہے تو انہیں آپ سے سیکھنا چاہیے یہ آپ کے باپ نہیں آپ ان کے باپ ہیں آپ ان کے بڑے ہیں یہ آپ سے سیکھیں اگر یہ آپ سے نہ سیکھیں تو کمس کم ان سے ہی سیکھ لوں ان کو آپ جس سمت لگا دیں گے یہ اسی سمت لگ جائیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ کا ذکر آپ نے اللہ کے ذکر میں لگایا لگ گئے ہیں نا آپ سے زیادہ ذکر کر رہے ہیں اور آپ سے زیادہ تڑپ سے کر رہے ہیں اور آپ سے زیادہ شدت سے کر رہے ہیں اور زیادہ آواز سے کر رہے ہیں آپ ان کو ابھی گیمیں پہ لگا دیں گے گیمہ پر لگ جائیں گے فون پر لگا دیں گے فون پر لگ جائیں گے تو ان کی سمت آپ نسیدی کرنی ہے جس راہ انہیں جھوٹ پر لگاؤ گے یہ جھوٹ پر لگ جائیں گے جیسے لگے ہوئے انہیں گالی گلوش پر لگاؤ گے یہ گالی گلوش پر لگا دیں گے انہیں رب کی قرآن کی طرف لگاؤ گے یہ رب کی قرآن کی طرف لگ جائیں گے تو انہیں رب کی قرآن کی طرف لگاؤ گے درود پاک کی طرف لگاؤ اور رب کعبہ کی قسم یہ تو ایک ایسا انمول توفہ ہے کہ جس دن اگر چاہتے ہو نا کہ اولاد پٹیڑی سے نہ اترے اگر چاہتے ہو نا اولاد تمہاری تابیدار رہے اگر چاہتے ہو نا اولاد کے لبوں سے جھوٹ ختم ہو جائیں اور اولاد کی سوچیں پاک ہو جائیں تو بس ایک چیز کرو کہ اپنے دسترخان کو دسترخان درود بنا دو دسترخان درود مضبوط کرنے کے لیے فوکس کے ساتھ توجہ کے ساتھ یہ نہیں کہ دیکھ ادھر رہے دھیانی در اے بھی لیا جی ناال پڑھا جی درود شریف پڑھا جیس طرح سناخوان ہمارے معذرت کے ساتھ کہ ادھر سے درود پڑھنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں اور خود کبھی کچھ کہا رہے ہیں وہ یہ بھی لیا وہ بھی لیا بھائی جب آپ توجہ سے نہیں پڑھ رہے تو لوگوں اس کو کیسے ایکسپیکٹ کریں گے وہ پڑھیں جب توجہ سے اور یہ کئی ناال پڑھا ہمارے یہ بھی کہتے ہیں بھائی ہاتھ اٹھا کے درود شریف پڑھو جیس سارے ہاتھ اٹھا اوہ بھائی درود شریف پڑھ رہے ہو ہاتھ کسی اور ٹائم پر اٹھوا لیے کرو لیکن جب درود شریف پڑھنے لگو تو تب نظریں جھکا لیا کرو ہاتھوں کو باندھ لیا کرو تصور میں مدینہ کی گلیوں کو لے آئے کرو گمت خضرہ کا تصور کرو تب درود پڑھو پھر دیکھو اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اپنی اولادوں کو درود پاک پر لگاؤ جس دن تمہاری اور میری اولادیں درود پر لگ گئیں وہ درود والا انہیں اور کے لگنے ہی نہیں دے گا وہ پھر برائی کی طرف نہیں جائیں گے بے حیائی کی طرف نہیں جائیں گے وہ بے عدبی کی طرف نہیں جائیں گے وہ عدب والے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کا رخ قرآن کی طرف بڑھیں نہ خود گالی نکالیں تاکہ آپ ان کو کہہ سکیں کہ نہ نکالیں خود جھوٹ نہ بولیں تاکہ یہ جھوٹ کی طرف نہ جائیں ادھر سے ازان ہو آپ کی پیشانی سجدے میں جانی چاہیے تاکہ آپ انہیں کہہ سکیں کہ جاؤ نماز کے لیے صبح ہو تو آپ نے رب کا قرآن پہلے کھولنے تاکہ آپ ان کو بھی اٹھا کے کہہ سکیں کہ بھئی چل قرآن کی طرف جائیں جب یہ دیکھو نا یہ فرشتے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں یہ نگاہ فرما رہا ہے اللہ پاک کرم فرما جب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا پٹیٹی سے اترنا مشکل ہو جائے گا باقی آپ نے اپنا کام جب کر دیا ہوگا تو پھر یہ اللہ پر چھوڑ دیں باقی کام پھر وہ جس سمت جو اللہ پاک دکھا دے جس سمت بلے لے کم از کم آپ سرخ رو ہوں گے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ آپ نے توجہ صرف اپنے اس دکان پر نہیں رکھی صرف اپنے اس ریڈی پر نہیں رکھی صرف اپنے اس مال پر نہیں رکھی صرف حرام کی طرف نہیں رکھی بلکہ آپ نے ساری توجہ رب کی طرف رکھی ہے رب کے حبیب کی طرف رکھی ہے رب کے قرآن کی طرف رکھی ہے درود کی طرف رکھی ہے اور اس کے حلال کی طرف رکھی ہے تو پھر دیکھیں انشاءاللہ عزیز کرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے بعد اس فکیر سمیت سب کو عمل کی توفیق اطاف فرما لے دعا کر دیں اول آخر دروشیف اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سمجھنے کی آمین اللہ وسلم علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم میرے مالک یہ تلاوت قرآن کریم کہونا نات رسول مقبود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کی جانا یہ مشرد کا کلام یہ سننا سنانا یہ پڑھنا پڑھانا یہ درود و سلام کے نظرانے یہ پاک ذکر یہ پاک مجلس یہ لنگشیف کا انتظام و احتمام میرے مالک پاک کا پیش کی جانا جو بھی کلام ہم سب نے پڑھا میرے اللہ ان سب کا رسول اللہ السلام کے غلاموں کا دور و نزدیک سے تشریف لانا ان صلات کرام کا تشریف لانا علماء کرام کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس فقیر کا حاضر ہونا اس بزم کا سجنا اور سجانے والوں کا اس کو سجانا میرے اللہ اس ہر عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں مقبول و منظور فرمانا اس سب کا ثواب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیتاً توفتاً اقیدتاً محبتاً نظرانتاً آقا پاک ری صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرمانا نبی پاک علیہ وسلم کے والدہ ہیں آپ کی ازواج موطورات آپ کی آل پاک کی بارگاہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرمانا نبی پاک علیہ وسلم کے توصل سے کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر صحابہ کرام تابعین تبہ تابعین جتنے بھی شہدہ شہدہ بدر اوہ دنین کربلا شہدہ پاکستان بوسنیا چیشنیا برما فلسطین کشمیر شہدہ اسلام اور خصوصاً امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منصور فرما خصوصاً بالخصوص پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیل آنی محمد سبحانی رضی اللہ تعالی حضور سلطان العارفین سیدنا سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علی خواجہ مائین ادین چشتی رحمت اللہ علی شاہ نقشبند بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ علی خواجہ قاسب موروی صاحب رحمت اللہ پیر میر علی شاہد صاحب رحمت اللہ علی جتنے سلاسل کے مذرگان دین ہیں تمام کی بارگاہ علیہ میں اس کا سواب پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما ان سلاسل کے ساتھ جتنے بھی وابستگان ان کے خلفاء مریدین عقیدت والے چاہت والے محبت پر ان کی آل تمام کی رحمت اس کا سواب پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما روز عزل سے لے کر آج تک جتنے مومن مسلمانوں کی روحیں اس دنیا سے آکھ جات چکی تمام رحمت اس کا سواب پیش کرتے ہیں قبول فرما حاضرین مجلس اور خصوصاً مانیان محفل کہ جتنے بھی عزیز و اقارب ابا اجداد نانا کھال دادا کھال دوست ابا والدین میں سے بہن بھائیوں میں سرادوں میں سے جتنے اس دنیا سے رقصت ہو چونکہ تمام کی روحوں کے اس کا سواب پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما تمام کے درجات میں بے انتہا بلندی عطا فرما اگلی منازل کو آسان سے آسان تر فرما بکشش و مغفرت فرما اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت خاص سب کا مقدر بنا دے میرے مالک ہمیں بھی ہماری منزل کی فکر کی توفیق عطا فرما اس فکر کے اندر ہر لمحہ آپ کے ذکر شکر کی توفیق عطا فرما میرے مالک جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اپنا گھر بار کام کا چھوڑ کر آپ کی رضا آپ کی خوشنودی آپ کے آپ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر کے لیے میرے اللہ اس پاک محفل میں آئے ہیں میرے مالک سب کی حاضریاں قبول فرما میرے مالک اس سیچ پر جتنی پاک ہستیاں موجود ہیں خیر والی ہستیاں موجود ہیں میرے اللہ عزت والی ہستیاں موجود ہیں ان کا آنا ہم سب کے لیے باعث برکت بنا میرے اللہ ہی نے یہاں آنے کا بہترین عجر عطا فرم میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے اس محفل میں حاضری کی برکت سے اس میں پڑھے گئے درود پاک کی برکت سے اس میں بکھیرے ہوئے قرآن کے نور کی برکت سے میرے اللہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توفیف و تربیت جو کی گئی اس تمام کی برکت سے ہمارے وجود کو سار کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخروں تک پاک فرما میرے مالک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما عزت والے کے سنگ جڑے ہیں تو عزت والا بنا میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے کسرت تلاوت قرآن کی توفیق اطاف فرما کسرت سے سجدہ ریزیوں کی توفیق اطاف فرما پکا اور سچا نمازی بنا میرے اللہ ہم اپنے گناہوں پر شلمندہ ہیں میرے مالک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے لئے توبہ کے دروازے کھول دے میرے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما ہمیں توبہ کی توفیق اطاف فرما میرے مالک یہ جتنے بچے رسول اللہ سے ہم کے غلام میرے اللہ کی میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے ان کی قدم قدم حفاظت فرما ان کی زندگیوں کو حیاء والا بنا میرے اللہ انہیں بھٹکنے سے محفوظ فرما شہر شیطان نظر باعت سے محفوظ فرما اچھی صحبت اچھی معیت اچھی اچھی زندگیاں نصیف فرما اور خصوصاً میرے مالک جو ساتھی کھڑے ہوئے جنہوں نے اولاد اہرینہ کی میرے اللہ درخواست کی میرے اللہ اپنے کرم اور فضل سے انہیں بھی اور بلے اللہ ان سے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بے اولاد ہیں سب کو صاحب بے اولاد فرما نیک صیرت نیک صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام اولاد ہیں نارینا سب کے مقدر میں فرما رب لا تزرنی فردن وانتا خیر الوارثین لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم نور قلوبنا بحب القرآن المجید اللہم نور قلوبنا بحب المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ردیتو باللہ ربا و بمحمد النبی و بالاسلام دین میرے مالک زندہ رکھ تو اسلام پر رکھ میرے مالک معت عطا فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں معت عطا فرما اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے میں معت عطا فرما آنے والی نسلوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور محبت نصیب فرما میرے مالک خصوصا جتنی جھولیاں خالی ہیں ان سب کو بھر دے مائن بینے بیٹیاں بہت ساری التجاہیں لے کر آئی ہیں سب کی التجاہوں کو قبول فرما میرے اللہ جو اپنے بچیاں اپنے گھروں میں ہیں انہیں خوشیوں کے ساتھ عباد و شاد فرما جو کسی وجہ سے روٹ کا گھر آئی ہوئی ہیں میرے اللہ انہیں اپنے گھروں کو عباد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مالک خوشیوں سے عباد کرنے کی توفیق عطا فرما حلال رزق کے ذریعے وسائل عطا فرما انہیں رزق حلال عطا فرما جن کو دیا ان کے حلال رزق میں وسط عطا فرما برکت عطا فرما عزت والی ستری پاکیزہ زندیہ ہم سب کا مقدر بنا اور عزت والا سترا پاکیزہ اور کھلا رزق سب کا مقدر بنا میرے مالک جو پریشان ہاں ہیں ان کی پریشانیوں کو خوشیوں کے اندر تبدیل فرما خوشیوں کے اندر تبدیل فرما اور خصوصا جتنے بیمار ہیں انہیں کامل اور مکمل شفا عطا فرما میرے اللہ شفا کے مرکز میں بیٹھیں قرآن کی نور کے اندر بیٹھیں سب سے عالی ذکر کے لئے بیٹھیں میرے مالک اس کی برکت سے میرے اللہ سب کو سب پر اپنے جناب سے شفا کے دروازے کھوز دے سب کو شفا عطا فرما روحانی اور جسمانی شفا عطا فرما جس رزق کا انتظام کیا گیا ہے اور جس پر یہ کلام پاک پیش کیا گیا ہے جس پر یہ درود پاک پیش کیا گیا ہے اس رزق کو ہم سب کے لئے باعث شفا بنا جنہوں نے یہ انتظام کیا ہے انہیں اس کا بہترین عجر عطا فرما اپنے اس خزانے سے جس میں کوئی کمی نہیں ہے ان سب کے خزانوں کو بھر دے میرے مالک اپنے کرم اور فضل سے ان کے خزانوں کو بھر دے جو جو بھی میرے آرکھوں کے سلطان کا نام سن کر آیا ہے جو جو ارضیاں لے کر آیا ہے میرے اللہ کوئی جولی خالی نہ جائے کوئی جولی خالی نہ جائے سب کی جولیوں کو بھر دے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من الظالمین وصل اللہ تعالی على خیر خلقی رسولی محمد اجمعین برحمتکا یار مراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم